امام الامیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لسائی شریف دی حدیث مبارکہ لجبالہ کا نے فرمایا اوہ میرے پیارے علاموں میری بیٹی انسانی ہو رے ایک جنتی ہو رے حضور پہ فرمان دینے اے میری بیٹی انسانی ہو رے فرمایا اوہ انسانی ہو رے میں دیا لفظات دینے اندر بیان کر دینا کہ فرمایا میری بیٹی انسانی ہو رے کہ جس دی زندگی دینے اندر ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی واہ سیدہ اوہ پندرہ رمضان المبارکہ حضرت امام حسن دی ولادہ دوندی پہیے زہر دین نماز دو بعد زہر دین نماز سیدہ اے قینات نے ادا فرمائی زہر دین نماز دو بعد امام حسن دی ولادہ دوئیے کہ ادھروں اثر در ٹیم قریب ہو گئے آئے جنہوں اثر دین نماز در ٹیم ہویا سیدہ اے قینات نے پھر بھی مسلح رسول دی اثر دی بھی نماز ادا فرمائی اسنوں کہندے نے سیدہ اے قینات تمام عورتان تینالو زیادہ شان دیتی گئی زیادہ مقام دیتا گئے آئے اے تن نسائی شریف دی حدیث مبارکہ ہے اور اگلی حدیث مبارکہ سن علم استدرق لیل حاکم دی اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے پیارے صحابہ اوہ میرے پیارے غلاموں میری پیٹی تھی ناراضگی رب تھی ناراضگی میری پیٹی تھی رضا رب تھی رضائے کہ مطلب ہے جس بندے نے میری پیٹی ناراضی رکھے آ اس تھی رب بھی راضی ہو جائے گا جس تو میری پیٹی خوش ہو گئی رب العالمین اس بندے تھی خوش ہو جائے گا اگلی حدیث مبارکہ سن جڑی مصنعت امام احمد بن حمل دی اندر موجودی امام الحنبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ میرے پیارے غلاموں فاطمہ میری شاخے فاطمہ میری شاخے فرمایا اوہ جس چیز تو فاطمہ خوش ہون دی اس تو میں بھی خوش ہو ناما فرمایا اوہ جس تو میری پیٹی فاطمہ پریشان ہونی ہے میں بھی اس تو پریشان ہون ناما جس چیز تو فاطمہ نو تکلیف ہوئے میں نو بھی تکلیف ہونی ہے اگلی حدیث مبارکہ سننا جڑی حدیث مبارکہ امام الحنبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما نے علی شان جس در راوی حضرت سوپان رضی اللہ تعالیٰ نو نے آپ فرما دینے امام الحنبیاء سننا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ محبت نال سنیں جا محبت نال سنیں جا آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جس در راوی حضرت سوپان رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے یہ حضور دیوں پیٹی ہے حضور دینا دے نال اتنی محبت سی حضور اگر مکہ تو بھی بہار نکلنا حضور اگر مدینی دی سرزمین تو بہار نکلنا حضور علیہ السلام پہلے سفر تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر راند زن بیٹی دنال ملاقات کرنی بیٹی دنال گفتگو کرنی پھر سفر فرمانا آپ فرما دینے سفر دے اندر اگر تو دن گدار جان دن دن گدار جان ایک ہفتہ گدار جائے یا ایک مہینہ کیوں نہ گدار جائے سفر تو جدو بھی حضور دی واپسیوں دیزی واپسی دی اندر بھی اپنے گھر دے اندر فاتے جان دے زن پہلے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر آن دے زن بیٹی دنال ملاقات کردے زن بیٹی دنال گفتگو فرما دے زن اگلی حدیث مبارکہ سنو چار ہو گئیانے پنجوی حدیث مبارکہ بخاری دے اندر بھی موجود مسلم دے اندر بھی موجود مشقہ دے اندر بھی موجود جس کی راویہ ہو مومنہ دیمہ ہو حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرما دیا نے تمام ازواج متحراد گھر دے اندر موجود نے حضور علیہ السلام نے سیدہ قینات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ تن نزا سیدہ خاتون جنت باگ دے نال سرگوشی فرمائیے سیدہ قینات رون لگ پیانے تھوڑی دیر تو بعد حضور علیہ السلام نے پھر سرگوشی فرمائیے سیدہ قینات مسکران لگ پیانے عدلت امہ عیشہ صدیقہ فرما دیا نے جس ٹیم دے ہوتے حضور علیہ السلام اٹھے نے بار تشریف لے گئے نے میں سیدہ قینات نو فرمایا اے سیدہ اے تدسنا حضور علیہ السلام نے سرگوشی فرمائیے دوسری رون لگ پیانے پھر گیڑی گل گیتیے کان دے اندر پھر مسکران لگ پیانے سیدہ اے قینات سالوں نے آئے حضور دے میں سال تو بعد امہ عیشہ صدیقہ فرما دیا نے اے فاطمہ میں تیری ماں عیشہ مانا ماما دے حق ہوندے نے اندر دسنا کہ حضور علیہ السلام نے کہ سرگوشی تیرے نال فرمائی سیدہ اے قینات نے فرمایا ارض کی تھی امہ حضور علیہ السلام نے میرے کان دے اندر گل گیتیے اے میری بیٹی فاطمہ میں هر سال رمضان شریف دے ماہینے دے اندر حضور علیہ السلام کی میرے گولان دے اندر عرصا رمضان شریف دے ماہینے دے اندر قرآن پاک دا میرے نال دور کر دے اندر میں جبریل نو سناندہ جبریل میں نو سناندہ پتہ چلیا قرآن دا دور قرآن دا دور سننا تے رسول بے سننا تے جبریل بے قرآن دا دور حضرت جبریل میرے نالت میں انہاں نو سنا داؤں دا ساں آپ فرما دینے حضرت جبریل حضور دے کول میرے باپ دے کول اس سال رمضان شریف جڑا گزرے آئے سیدہ کینات امائشہ صدیقہ نوارد کر رہیانے حضور میں نو فرمایا ہے اے میری بیٹی سیدہ اس سال حضرت جبریل رمضان شریف دے مہینے وچ میرے کولائے نے انہاں نے ایک بار دور نہیں گیتا بلکہ دو بار دور گیتا ہے دو بار میں انہاں نو سنایا دو بار انہاں نے میں نو سنایا ہے سیدہ کینات نو حضور فرما انہاں لگے اے سیدہ سمجھ گئی ہو سے سیدہ عرض کر دیا نے بابا کیے حکم تا فرما اونا فرمایا مطلبے وے اس سال دو باری قرآن تا دور ہویا ہے مطلبے وے کہ میرا بسال آنے والا ہے سیدہ کینات یا کانچوں آسو جاری ہو گئے نے آ فرما دیا نے میں رون لگ پئیاں حضور نے جدو میں نو غمگین وے گھائے میں نو غمگین پایا ہے حضور علیہ السلام نے پھر میرے کاندے اندر آ کے آئے اے میری بیٹی فاطمہ اے سیدہ کینات کیا تو اس گلتے ہو تے راضی نہیں ہے کہ تیرا بابا نبیاں تا سردار ہے تیرا شہر ولیاں تا سردار ہے تو جنتی اور تدی سردار ہے تے تیرے پتر جنتی نوجوانہ تے سردار ہے سیدہ کینات فرما دیا نے پھر میں مسکران لگ پئیاں حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کینات نے عرض کی دی میں پھر مسکران لگ پئیاں میں خوش ہو گئیاں پھر پجار سے تو بعد میرے بابا نبیاں تے سردار نبی امام الانبیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ویسال ہو گئے آئے آؤ اب گیتھویں حدیث مبارکہ سنو پانچہ حدیثاں ہو گئی آنے چھٹی حدیث سنے دا فرمانے علی شانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی نے آپ فرما دینے حضور تشریف فرما سن میں حضور دی برگا دیندر بیٹھا ہویا سن حضرت مولا علی مشکل کو شاہ شہر خدا حاجت روا تشریف لے آئے محبت نال بول سبحان اللہ کوئی گل نہیں روزہ تے کوئی گل نہیں جتنی کوئی مشکل کٹ کے بادت کرے گا جتنی کوئی تقلیف اٹھا کے رب نو یاد کرے گا سوا پچ بھی زافہ ہوندہ روے گا پیار دیندر بول سبحان اللہ حضرت مولا اے کھینہ تشریف لے آئے نے جدا مولا علی تشریف لے آئے نے حضور دی برگا دیندر برگا دینے سونے آن اے تا میں نو دسونا کہ دھوڑی بیٹی فاطمہ دھوڑی میں علی اسان دو آن بچوں دھوڑے نزدیک زیادہ شان والا کونے تو آنو کس دنال زیادی محبہ دے تو آنو کس دنال زیادی علفہ دے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرے نالوں زیادہ میں نو بیٹی فاطمہ دے نال پیارے تے فاطمہ بیٹی دے نالوں تو میں نو زیادہ عزیزیں واہ سھونے آم غور کر اس حدیثیں مبارکا دے حضور نے نہیں فرمایا فاطمہ میں نو پیاری ہے حضور نے صرف نہیں فرمایا علی دے نال مینнов پیارے فرمایا اے علی تن ڈے نالوں زیادہ میں نو آپنی فرمایا آلا علی مینو تن ڈے نالوں زیادہ اپنی پیٹی فاطمہ دے نال پیارے تے اپنی پیٹی وات ماں دے نہ لو تو میں نو زیادہ عزید ہے اے حضور اپنی امت نو پیغام دے رہنے ہوئے میرے امتی ہو اوہ دیاں نو چنگا جاننو والے ہو تے تمہاد نو بے کے مو پھیرنو والے ہو تمہاد نو بے کے مو نہیں پھریندہ اوہ میرے پیارے علاموں جس طرح اپنے دل دے نہ لو وعد کے اپنے جگر دے نہ لو وعد کے اپنی جان دے نہ لو وعد کے اپنے جسان دے نہ لو وعد کے اپنے دیاں دے نہ لو پیار کر دے ہو اس طرح ہی وعد کے اپنے دامات دے نہ لو بھی پیار گیتا کرو اگلی حدیث نو بار کا زندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ میرے پیارے غلاموں اوہ میرے پیارے زیابہ سامنے تا زیابہ زن لیکن قیامت تکانے والی امت نو خطاب سی حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ میرے پیارے غلاموں میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا فرشتہ اس تو پہلے قد زمین تے نیت ریعی سی پہلی وار اوہ فرشتہ زمین تے آیا ہے سونیاں اوہ فرشتہ پہلی وار زمین تے آیا ہے دیکھ کے کہنے آئے حضور فرما دینے اوہ میرے پیارے سے آبا اوہ فرشتہ پہلی وار زمین تے آیا ہے میرے قول میں نوان کے کہنے آئے کہ رب العالمین توانو سلام فرما رہے آئے سونیاں رب فرما رہے آئے توانٹی جڑی بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتان دی سردار دوڑے جڑے نوازنے جنتی نو جوانا دے سردار اور اگیا حدیثہ می سنا دیتیاں نے علاکہ میرا دل دسیتری چوی حدیثہ تینوں سنا دا لیکن کچھ ہو رکھی بھی کلنا تینوں سیدہ دا پچپن سنانا سیدہ اے کہنا دا پچپن کے میں گزرے آئے آج تینوں میں نو اسلام لڑوا دی طرح مل گیا تین سانوں پرواہ نہیں ہے اے تا پچھنا جنا نے اسلام دی خاطر مارا خادیاں نے جس نے اسلام دی خاطر اپنے کمیزاں اتروائیاں نے جس نے اسلام دی خاطر زمینہ تے جڑے گھسیتے گئے نے جنا اسلام دی خاطر اپنے پتر کو آئے نے سیدہ اے کہنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب دا پچپنہ مبارکہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلیہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگانو تبلیغ فرما دے پینے نچی میں فلا دے اندر ایک بندہ مل گیا اوہ پنے آہ پڑھنا وحدہ ہو لا شریک لہو وا اشہدو انہ محمدان عبدہو ورازولو اوہ پنے آہ رب دی تو ہی تھی گوائی دینا اوہ پنے آہ میری رسالتی گوائی دینا چار پنے مل گئے انہاں پنے آہنو کرنا اوہ پنے آہ رب دی تو ہی تھی گوائی دیونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلیہ صلی اللہ علیہ وسلم جد ان لوگانو تبلیغ فرما دے پینے کفار اسے دی اندر آگے کفار نے حضور دے غلامات ظلم دے پہاڑ گرانے شروع کردے تینے امیہ بن خالب حضرت بلال نو زمین دے گزیٹنا شروع ہو گئے آئے حضرت بلال دے کمیز اتار کے کوڑے ماردہ پہ آئے حضرت اممار دے نال ظلم دے پہاڑا مارتے بھی گرائے جارے نے حضرت اممار دے والے دے گرامی حضرت یاصر نو بھی ستایا جارے آئے تے حضرت بی بی سمیہ حضرت یاصر دے جڑی والدہ سن حضرت بی بی سمیہ دے ہیک ٹنگ دے نال اٹھ بدا گئے آئے دوسری ٹنگ دے نال بھی اٹھ بدا گئے آئے پھر ایک اٹھنو ہی در دوڑایا گئے آئے دوسرے اٹھنو در دوڑایا گئے آئے حضرت بی بی سمیہ دا جسم سیرے آگے آئے لیکن قربان جاوا حضرت یا جتنیاں بھی صحابی آسن حضرت یا جتنے بھی غلام سبسن کوئی امام دا کچھا نہیں سی امان دے پکے سن انہا کیا جان جان دی یہ چلی جائے لیکن ساڑا ایمان نہیں جا سکتا آئے سارے نے حضرت نال پکی وفا کی تھی ہوئی سی پھر اس وفان انہیں بھارے سن سارے آنکھیں آئے اصار ربنو بھی حکم نائے تھی حضرت نبی اللہ دا سونا رسول منائے ایج لفظان دے امر غور کر لے انہا نے آنکھیں آئے لا یمکن ثنہ اکمہ کانا حق پادت خدا پزرگتو ہی کسرم خدا سار محبت نال کا دینا سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے علاموں تھی دوں اتنے ظلموں سے تم دے پہاڑ گرائے جا رہے نے حضرت سیدہ کناتہ پچھ بنا مبارکہ سیدہ کناتہ نے بیکھیں آئے کیوں نہ دے پابا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتوں نماز ادا فرمان دے پہنے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیں آئے سبحان ربی العالی ادا فرمان دے پہنے اے زبان جو لفظ کڑ دے پہنے ایک کافر آیا ہے کافر نے اوجڑی حضور دے کنیاں دے حضور دے کردن تے سڑھ چھوڑی سیدہ کناتہ نے جدوں بیکھیں آئے سیدہ کناتہ نے اوجڑی ہٹائی حضور دے کردن مبارک دے اتنے حضور علیہ السلام نے جدوں نماز مکمل فرمائی سیدہ ارد کردیاں نے بابا بچپنا مبارکہ جو ہے ارد کردیاں نے بابا اے کافر کیوں سانوں تکلیمہ دے دینے آپ نے فرمایا پیٹی گھبرا نہیں ساڑھ اور کوئی جرم نہیں ہسی کہنے دے اے وحدہ ہو لا شریکہ لہو وہ اشہدو انہاں محمد انہاں دوہو ورازولو اے میرے صحابہ پڑھ دینے حضور نے فرمایا میری بیٹی گھبرا نہیں حضور علیہ السلام دی بیٹی سیدہ ارد کردن مبارکہ جو ہے ترائے سال ایک دن بھی او کھائے پانچ دن بھی او کھائے ایک مہینہ بھی او کھائے لیکن سیدہ ارد کردن مبارکہ جو ہے حضور بھی اما خدیجہ تلقبرا بھی حضور تے غلام بھی حضور تے صحابیات بھی ترے سال شاب ابی طالب بھاٹی دین اندر محصور رہنے ترے سال اس وادی دین اندر قید رہنے کفار نے خراب بھی بند کر چھوڑیے کوئی چیز نہیں جانتے نیزن کفار امام اللہ علیہ وآلہ 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 سورہ حجر عیدن مرچرانے رب العالمین نے فرمایا زونیا حضور تے صحابیات بھی امام اللہ علیہ وآلہ 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 امام اللہ علیہ وآلہ 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 حضور نور بھی نے حضور حاضر بھی نے حضور ناظر بھی نے حضور علم غیب جاننا والے نے پتہ تان لگے آئے مننا ازنو کہنے نے فقط صادق اور امین طاب و جال بھی من دے اسی حضور صادق اور امین حضور علیہ وآلہ 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 کے زونے چہرے والے آ اسی من دے آ تسی صادق بھی ہو تسی آمین بھی ہو سنے آ جو کو یہاں کو سارا مال و مطا تو آڑے قدمہ دیں اندر رکھ دینے دنیا دی دولت اکٹھی کر کے تو آڑے قدمہ دیں اندر رکھ دینے جتھو آگو شادی اسی شادی بھی کرا دیں مانگے لیکن ساڑی ایک شرط حضور علیہ السلام نے فرمایا اوہ کفار ایتد سنا تو آڑی شرط کیے کفار آگن لکے ساڑی شرطیں کے ایک سال تسی ساڑے پتہ دیں پوجا کرو پھر اگلا سال ایک پورا سال عزید تُڑے خدا دیں پوجا کرسا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نو تا جو رب دا حکم ملیا میں رب دے حکم دا پاپاندہ انہیں قدم نہیں اٹھا سکتا رب العالمین نے حضرت جبریل فرمایا جبریل جالا میرے سونے مابوب دے پرگا دیں اندر اے پوری صورت لے جا سونے دیں پرگا دیں اندر جا کے عرض کردے سونے انہیں قفار نو آگ دے اے قل یا اے حضرت جبریل فرمایا اے حضور علیہ السلام نے رب العالمین نے حکم فرمایا سونے آہاں قفار نو کہہ دےو قل یا ایوہا الکافرون نا کافرہ نو کہہ دےو کافروں رب دا قرآن ہے بڑا تو کھ لگ دا ہے آج ملک پاکستان دا قانون ہے کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا جائے اسی لوگ پیاغ دیں ہم اپنے ملک کے تمام قانون کے پاباند ہے نہیں نہیں اگر کوئی پاباند ہووے تے پیا ہووے لیکن عرفان سلطانی ہر قانون دا پاباند نہیں ہے اسے پانون دا پاباند نے جڑا قرآن دے مطابق پی رسول اللہ دے فرماں دے مطابق ہووے گا رب فرماں دا پی آئے سونے آہاں تو کہہ دے قل یا ایوہا الکافرون او قفارو تسی کہنے ہو کہ ایک سال تسی اٹھے پتان دی پوجا کرو ایک سال پی رسیل تو آٹے خدا دی پوجا کرانگے سونے آہاں تسی جواب دے دےو لا عبدو مات عبدو سونے آہینن او دست دےو نا میں تسا نے بٹانی پوجا کرنا تی نا تسی عبادت کرنے ہو عالی حضرت نے جڑا ترجمہ فرمایا لوگانے تا ترجمہ گیتا سونے آہینہ دست دےو نا میں تسا نے بٹانی پوجا کرنا تی نا تسی کرو لیکن آلہ حضرت نے لکھے آئے حضور نے کہا فرمایا آئے رب العالمین جدو اتنا دل فرمائی حضور نے فرمایا ہو کافر ہو نہ میں تسانے بتانی پوجا کرنا نہ تسیساٹے خدا نہیں عبادت کرنا یہ ہو ایک نہیں ہونی یعنی صرف جی آو جی آج کل بھی لوگ آو جی مل کر کام کریں ایک میں نوہ کھڑ لگا ہم بھی آپ کی میں فلمیں آئیں گے آپ بھی آ جائیں میں آگے آپ آتے ہیں تو آ جائیں ہم نہیں جاتے اکھڑ لگا کیوں میں کیا رب دا قرآن کہندہ ہے کل یا ایوہا الکافرون لا عابد ما تابدون اکھڑ لگا جی ہم کو اپنے اسلام سے نکال دیا ہے میں آگے آگے میں تو انہوں کافر نہیں آگیا کیوں کہ مرتد مرتد ہوندہ ہے کافر کافر ہوندہ ہے کافر تنالو سخت حکم مرتد ہوندہ ہے حضور علیہ السلام رب العالمین نے حکم فرما دیتا سنیاں قل اف غیر اللہ تعمرون عابدو ایوہا جاہلون رب العالمین نے حکم فرمایا یہ قرآن پڑے آئے قرآن پڑے آئے میں پونے تھے بیٹھاں چالیاں مٹھا تھے باراں چالیاں دن میں مردیاں کے بے گیاں انہوں کتنا ٹیم ہو گیا لیکن تھکیاں نہیں توانو پتہ ہے تکلیف بھی ہے درد بھی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھنے جمعہ وستیاں پہنے ڈاکٹر صاحب تو کہندینے جڑا نماز تو بات درس دین دیو درس بھی پڑے تو کرو لیکن اتنا ٹیم ہو گیا تکیاں نہیں محبت دینال دوسری گئے دو سبحان اللہ گرمی بھی نہیں رب دی میر بانی دینال اتنا سونا موسام ہو گیا رب دی رحمت بھی برس دی پئی لجب اللہ کا امام اللہ ملیہ سناللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے حکم فرما دیتا ہے سونیاں قل اف غیر اللہ تعمرونی عبد ایوہ الجاہنین حضور نو فرمایا سونیاں تسی نہ نو کہہ دیو اف غیر اللہ تعمرونی عبد ایوہ الجاہنین تسی چاندے ہو کہہ میں اللہ تو علاوہ آف غیر اللہ اللہ تو علاوہ کہہ ہو رینی عبادت کرائیں جن نہیں ہو سکنا اوہ جہلو ایوہ الجاہنین اوہ جہلو محبت نالا کو سبحان اللہ ہاں گھبرایا نہ کرو قرآن جس نوہ کے جہل سینہ چاڑا کر کے آگیا کرو جہلے قرآن جس نوہ کے قل یا ایوہ حلقہ فیرون اینہ کے کرام تو کسی کو کچھ نہیں کہتے سینہ چاڑا کر کے آگیا کر ہاں قل یا ایوہ حلقہ فیرون اچھا کے میری گال سننا امام الامبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہا دا آخا نہیں نہیں آئے رب نے فرما دیتا ہے سونے آہ اپنا جڑا پیغام نے میری تو ہی دتے اپنی رسالت دا دوسری لوگا تک پہنچا دے امام الامبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد انہا دا آخا نہیں منے آئے انہا نے دیرے تنکار جھوڑے نے سیابہ حضور دیا اسپاس آگئے نے حلقیتی سونے آہ ساڑھی جان جان دیئے چلی جائے ایسی توڑے جسم مبارک نو نقصان چلی جسی توڑے 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 ج